اعوذ باللہ برشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف و مسیبت کے بعد کشادگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے فائمنا مال اسری اسرہ کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی بدد اس کی رضا اس کی نصرت صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کا دعوت نہیں چھوڑتے اور جو ہر مشکل وقت میں اور ہر مسیبت میں اور ہر تنگی میں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ صرف انہی لوگوں پر آزمائشے ڈالتا ہے جو اس کے مخصوص ہوتے ہیں یا جن سے وہ محبت کرتا ہے تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ادارہ متاثر ہے کوئی بھی ہمارا ایسا فیلڈ نہیں ہے جو کہ اس وائرس سے متاثر نہ ہوا ہو تو حالاتی حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گروپ آف کالجس آپ کو ایک ای لرننگ پروگرام مہیا کر رہا ہے جس کے تحت تمام سٹوڈنٹس کو کوشش کی جائے گی کہ ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو دور سٹیپس پر پروائیڈ کی جائے تو اپنا انٹرڈکشن آپ کو کرواتا چلوں میرا نام پروفیسر محمد عرفان ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالجس صحیح وال کیمپس میں ایزا ہیڈ اوپ ڈیپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں تو سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارا یہ ای لرننگ پروسس آپ تک پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ مزید آنے والے دنوں میں یہ پہنچتا رہے گا تو اس سبجیکٹ کو ہم انشاءاللہ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی کلاس کی جانب تو سٹوڈنٹس چیپٹر نمبر ون بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی سی ایس پارٹ ون کا یہ ٹاپک ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہے اور آج کیس لیکچر کے جو کانٹینٹس ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وٹ اس سافٹ ویر سافٹ ویر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے وٹ اس ہارڈ ویر ہارڈ ویر کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریلیشنشپ سافٹ ویر اور ہارڈ ویر کے درمیان اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ سافٹ ویر اور ہارڈ ویر میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے دن اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیٹا اور اس کی اگزیمپل کی دن اس کے بعد ہم دیکھیں گے انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی اگزیمپل کے بارے میں پڑھیں گے اور لاسٹ پہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ڈیٹا پروسیسنگ اور اس کی اگزیمپل ہوگا تو سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں اپنے پہلے کونٹنٹ کی جانب what is software جیسے کہ آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس یہاں پر question ہے what is software تو اس کی definition آپ کے سامنے آپ کو highlight ہو رہی ہوگی کہ precise are well defined set of instructions given to the computer to solve a particular problem is called software یعنی کہ software جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی well defined ہدایات ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے second point میں دیکھئے گا software is also called program software کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم program بھی بولتے ہیں اور problem solving کے اندر سب سے key element جو استعمال کیا جاتا ہے that is called software کیونکہ کوئی بھی software جو ہے یہ کسی particular کسی مخصوص مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے different software are used to solve different problems اب students جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے software کے ساتھ آپ familiar ہوں گے اور اپنی روز مرہ life کے اندر آپ ان کا استعمال بھی کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ بے شمار software مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ مختلف طرح کی activities perform کرتے ہیں مختلف طرح کے مسائل کو حل کرنے میں ایک عام انسان کی مدد کرتے ہیں computer works according to the instructions written in software اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو students بذاتا چلوں کہ computer جو ہے یہ basically ایک tool ہے اور اس tool کا استعمال ہم اپنے روز مرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں اب basically اس tool کو جو instructions دی جاتی ہیں جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ software کی مدد سے دی جاتی ہیں اور ایک ایسا person جو کہ کسی software کو write کرتا ہے یا لکھتا ہے اس کو ہم programmer بولتے ہیں اس کے بعد students ہمارا second content آتا ہے what is hardware تو hardware کی definition کے مطابق the physical parts of the computers are called hardware hardware جو ہوتے ہیں یہ ہمارے computer کے وہ physical parts ہوتے ہیں جن کو ایک user دیکھ سکتا ہے اور ان کو touch کر سکتا ہے اگر ہم hardware کی example پہ بات کریں تو mouse اور keyboard یہ computer hardware ہیں جیسے کہ آپ کو ادھر picture میں شو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ different hardware موجود ہیں اس کے اندر mouse ہے RAM ہے keyboard ہے اسی طرح ہماری display device ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ printer ہیں plotters ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی components آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام computer hardware کہلاتے ہیں اس کے بعد students ہم بات کرتے ہیں software اور hardware کے relationship کی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک computer جو ہے وہ اپنی accurate working تب مہیا کرتا ہے یا ہمیں تب provide کرتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے استعمال ہو رہے ہوں اب یہ جو points آپ کو screen پہ نظر آ رہے ہیں ان points کے مطابق جو پہلا point ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں software is a set of instructions that tells the computer hardware what to do اب جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ جو software ہے یہ basically ہمارے پاس ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ computer کو guideline دیتا ہے کہ اس نے کون سی activity perform کرنی ہے اب یہاں پر جو software ہے یہ basically وہ تمام instructions ہیں جو کہ computer hardware کو provide کی جاتی ہیں کسی بھی activity کو perform کرنے کے لیے the hardware cannot perform any work without software اب یہاں پر جو computers کے جتنے بھی hardware components جو کہ computer کے ساتھ attach ہوتے ہیں وہ کوئی بھی activity تب تک perform نہیں کرتے جب تک کہ ان کو software کی مدد سے instructions نہ دی جائیں the software cannot be executed without hardware ایک software جو ہے وہ کبھی بھی hardware کے بغیر execute نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر دیکھیں اگر آپ نے کسی software کو execute کرنا ہے تو obvious سی بات ہے اس کے لیے یا تو آپ کو keyboard سے کوئی command type کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو mouse سے input دینا پڑے گی تو یہاں پر یہ چیز ہمیں clear ہو جاتی ہے کہ جو software ہیں اگر ہم ان کو execute کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں instructions جو ہیں وہ hardware کی مدد سے provide کرنی پڑے گی a computer become useful only when software and hardwares are combined اب اگر آپ ایک computer سے accurate اور ایک بہت useful آپ outcome لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ hardware اور software جو ہیں ان کو combine کر کے استعمال کیا جائے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں جی کہ suppose کریں آپ کے پاس ایک computer available ہے ایک hardware structure آپ کے پاس بڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر کوئی software install نہیں کرتے کوئی window بغیرہ اس میں install نہیں کرتے تو میرا یہ question ہے کہ کیا وہ computer آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا تو of course ظاہری سی بات ہے کہ وہ computer کسی بھی طرح کے استعمال کے لیے قابلے فہم نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے جب تک ہم اس میں software install نہیں کریں گے تب تک وہ ہمیں اپنی accurate working مہیا نہیں کرے گا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں software کی کہ آپ کے پاس ایک software کی cd available ہے یا آپ کے پاس ایک software کا setup available ہے اب آپ کے پاس computer, laptop وغیرہ نہیں ہے تو کیا وہ software آپ کے لیے قابلے استعمال ہوگا یا اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو بالکل بھی نہیں ہوگا because software اور hardware جب تک ہم ان دونوں کو آپس میں combine نہیں کریں گے تب تک ہم computer سے کسی بھی طرح کے problem کو solve نہیں کر سکتے تو I hope so students یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی next slide کی جانب ہاں جی اب یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے difference between software and hardware اب تک ہم نے software کو define کیا hardware کو define کیا ان کے relationship کو define کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ software میں اور hardware میں actual فرق کیا ہے تو جیسا کہ آپ کو پہلا point نظر آ رہا ہے screen پہ software is a set of instructions that tells our computer exactly what to do کہ جو software ہے یہ basically وہ ہدایات ہوتی ہیں جو کہ computer کو guide کرتی ہیں ایک information دیتی ہیں کہ اس نے کونسی activity perform کرنی ہے جبکہ اگر ہم hardware کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ hardware is the physical parts of computers that causes processing of data کہ hardware جو ہیں یہ computers کے physical part ہوتے ہیں اور یہ data کو process کرنے کی reason بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں second point اس second point میں وہ define کر رہا ہے کہ software cannot executed without hardware کہ جو software ہیں ان کو آپ hardware کے بغیر execute نہیں کر سکتے hardware cannot perform any task without software اور جو hardware ہے وہ software کے بغیر کوئی بھی task مکمل نہیں کرتا تو point number three دیکھیں جی software cannot be touched آپ software کو ہاتھ نہیں لگا سکتے because وہ computer system کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور hardware can be seen and touched جبکہ آپ hardware کو بقاعدہ طور پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو touch بھی کر سکتے ہیں point number four ہے جی کہ software is debug in case of problem اب اگر software میں کوئی مسئلہ آ جائے اس میں کوئی error آ جائے اس میں کوئی problem آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی اس میں debugging کا process سر انجام دیتے ہیں debugging process کیا ہوتا ہے debugging process ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر ہم computer program میں آنے والے مسائل کو سب سے پہلے analyze کرتے ہیں analyze کرنے کے بعد ان کو solve کرتے ہیں hardware is repaired in case of problem جبکہ اگر hardware میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی repair کرتے ہیں point number five ہے جی software is reinstalled if the problem is not solved اب یہاں پر ہم نے پہلے debugging کی بات کی کہ software میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو debug کرتے ہیں اب suppose کریں کہ آپ نے ایک software کو debug کر لیا لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس میں continuously errors ہا رہے ہیں continuously mistakes ہا رہی ہیں problems ہا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس software کو reinstall کریں گے hardware is replaced if the problem is not solved جبکہ اگر hardware میں کوئی مسئلہ آتا ہے replace کرنے کے بعد بھی اگر hardware آپ کا properly کام نہیں کر رہا تو پھر ہم کیا کریں گے hardware کو تبدیل کر لیں گے اس کو replace کر دیں گے point number six ہے جی hardware is made of physical materials are components کی جو hardware ہے یہ physical materials یا components سے مل کر بنا ہوتا ہے software is prepared by writing the instructions of programming language جبکہ جو software ہے یہ بقاعدہ طور پر programming language کی ہدایات سے مل کر بنا ہوتا ہے تو dear students اس کے بعد next ہمارا topic start ہوتا ہے what is data تو data کی بہت سیمپل سی definition آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے a collection of raw facts and figures is called data کوئی بھی ہمارے پاس raw facts کی جو collection ہوتی ہے اس کو ہم data کا نام دیتے ہیں the word raw means that the facts are unprocessed اب یہاں پر یہ جو word ہم raw کا استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے facts اکٹھے کیے ہیں different sources سے ہم نے جو data اکٹھا کیا ہوا ہے وہ ابھی تک unprocessed ہے یعنی کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی processing apply نہیں ہوئی ہوئی data is given to computer for processing تو یہ جو data ہم اکٹھا کرتے ہیں different sources سے یہ data ہم computer کو processing کے لیے مہیا کرتے ہیں data is collected from different sources data کو مختلف sources سے مختلف ذرائے سے اکٹھا کیا جاتا ہے it is collected for different purpose ہم data کو مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں it may consist of numbers letters symbols and pictures اب data جو ہے یہ ہمارا کوئی numbers ہو سکتے ہیں کوئی letters ہو سکتے ہیں کوئی بھی symbols ہو سکتے ہیں یا پھر یہ کوئی picture ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جو example of data کی تو examples آپ کے سامنے ہیں کہ students fill an admission form when they get admission in college the form consists of rough acts about students these rough acts are student name father name and address اب وہ یہاں پر مثال دے رہا ہے کہ suppose کریں کہ ایک student ہے وہ admission form fill کرتا ہے کسی college میں admission لینے کے لیے تو form کے اوپر وہ جو rough acts دیکھتا ہے جس کی اوپر نام کا ایک box mention ہوتا ہے اسی طرح father name کا box mention ہوتا ہے address کا box mention ہوتا ہے تو یہ basically ایک rough acts ہیں ٹھیک ہے rough acts ہیں جو کہ data کو represent کر رہے ہوتے ہیں the purpose of collecting this data is to maintain the records of the students during their study period in the college اب یہ جو data ایک student سے ہی کٹھا کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک student کا تمام record اس college کے پاس available ہو جب تک وہ student اس college میں study کر رہا ہے تو students اس کے بعد next ہمارا content what is information تو سب سے پہلے information کی definition کو دیکھیں the processed form of data is called information اب جو information ہوتی ہے یہ basically data کی ایک processed form ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم data پہ computer کی مدد سے different set of operation perform کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس information یا result generate ہوتا ہے information کو ہم output بھی بولتے ہیں یہ basically data کی processed form ہوتی ہے information is an organized and processed form of data information جو ہے یہ کسی بھی data کی ایک organized اور processed form ہوتی ہے information is more meaningful than data سب سے important point جو کہ جو information ہے یہ meaningful ہوتی ہے data کی نسبت data جو ہے یہ unmeaningful ہوتا ہے اور جو information ہے یہ meaningful ہوتی ہے اس کی ابھی ہم example next slides میں بھی دیکھیں گے it is used for making important decisions information کا جو استعمال ہے یہ مختلف organizations important decision making کے لئے کرتی ہیں data can be processed in different ways to produce the required information اب ہم data کو مختلف ذریعوں سے مختلف طریقوں سے process کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو specific information ہے اس کو produce کر سکیں اس کو حاصل کر سکیں تو example of information میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں data collected from senses is used to generate different types of information the government can use it to determine the literacy rate in the country government can use the information in important decisions to improve literacy rate اب یہاں پر ہمارے سامنے example ہے جب مردم شماری کے دوران مردم شماری کرنے والے جب ہر گھر سے information کو اکٹھا کرتے ہیں معلومات اکٹھی کرتے ہیں data لیتے ہیں تو اس کا basic مقصد کیا ہوتا ہے کہ government اس کے لیے different decisions لینا چاہا رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسا یہ ابھی example میں آپ نے دیکھا کہ government چاہتی ہے جی کہ وہ ریٹ فائنڈ اوٹ کرے اپنی country کا تو وہ اس data کو استعمال کر سکتی ہے لیٹری ریٹ کو identify کرنے کے لیے تو ہوگا کیا کہ جب وہ data اکٹھا کیا جائے گا پوری country سے اس data کو process کیا جائے گا اور اس computers کی مدد سے اس data پر processing apply کی جائے گی تو جب computers اس data پر processing apply کریں گے تو اس سے ہمارے پاس جو required information ہے وہ generate ہو جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں data processing کی what is data processing the process of converting data into information is called data processing data processing ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اندر data جو ہے information میں convert ہو جاتا ہے in data processing data is input and information is output data processing system کے اندر جو data ہے یہ basically input ہوتا ہے اور جو information ہے اس کو ہم output کے طور پر describe کرتے ہیں it is also known as computing اس کا second name computing ہے data processing کا data processing consist of different steps that are pre performed in a sequence data processing کے اندر مختلف طرح steps ہوتے ہیں جن کو sequence perform کیا جاتا ہے اب یہ steps کون کون سے ہیں اس میں سب سے پہلا step ہے input جس میں آپ data input کرتے ہیں computer کے اندر اس کے بعد second step میں آتا processing processing ہوتا ہوتا گیا کہ computer data different set of operation perform کرتا ہے اور جب computer data different set of operation perform کر لیتا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو output generate ہو جاتی ہے تو students آپ کے سامنے یہ example آرہی ہے اس example کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے data ہے وہ information میں convert ہو رہے تو suppose کریں جی کہ ہمارے پاس یہاں پر مرگا ہے اس مرگے کو جب ہم زبا کر کے بقاعدہ طور پر اس کو ہم پکائیں گے آگ پہ تو اس کے بعد یہ اپنی information state کے اندر آ جائے گا یعنی یہاں پر یہ زندہ مرگا ہے اس کو آپ زبا کر کے بنائیں گے بنانے کے بعد جب یہ اس form میں آپ کے پاس available ہو گا تو یہ its mean آپ کی result ہے آپ کی information ہے اس کے بعد students ہم بات کرتے ہیں data processing example کی طرف suppose کریں جی یہاں پر ایک student ہے اس student کے تین subject ہیں english math computer suppose اب یہ basically کیا ہے یہ ہمارے پاس data ہے جو کہ ہم as input کے طور پر computer کو مہیا کر رہے ہیں تو یہ data جب ہم computer کو دیں گے تو یہ پر computer کے پاس آ کر اس data پر processing ہوگی یعنی ہم ان تینوں subjects کے marks کو calculate کرنا چاہا رہے ہیں یہ basically ہمارا process جو کمپیوٹر کے اندر perform ہو رہے ہیں 70 plus 60 plus 60 تو اس کا جمع کرنے کے بعد جو اس کا final output آئے گا یہ ہماری کیا ہوگی information ہوگی تو آج کا lecture آپ کے لئے کافی helpful رہا ہوگا اور آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو next lecture میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ